سمازوادی پارٹی کے ادھیاکش اخلیش یادو گھومتی ندی کے کنارے ماں پیتامبرہ کے مندر میں چل رہے ماں پیتامبرہ 108 مہا یگے میں پہنچے تھے لیکن وہاں اخلیش یادو کو کالے جھنڈے دکھائے گئے بلکہ اخلیش یادو مرداباد کے نارے بھی لگائے گئے یہ نارے ہندو مہا سبحہ اخل بھارتی ویدیارتی پرشت کی ساتھ ساتھ ہندو سنگٹھنوں کے کارکرتاؤں نے لگائے جس کے بعد اخلیش یادو بھڑک گئے بلکہ انہوں نے تو بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ گنڈے بی جے پی نے مجھے روکنے کے لیے بھیجے ہیں اب یہ بھی گھوم رہے ہیں گنڈے کہیں نہیں کہیں ہوں گے وہ جو کالا جھنڈا لے کر کے بروت کر رہے تھے ارے بھئی دھرم کے کارکرتاؤں میں میں آ رہا ہوں اور دھرم کے کارکرتاؤں میں میں اگر آ رہا ہوں تو بی جے پی کے لگ کیا گنڈے ہی کریں گے بی جے پی کے لوگ پشنوں کو شودر دلیت کو شودر مانتے ہیں بی جے پی کے لوگ ہم سب کو شودر مانتے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اخلیش یادوں کا گصہ یہیں شانت نہیں ہوا بلکہ کڑے شبدوں میں اخلیش نے کہا کہ ہر کسی کا سمائے بدلتا ہے اور سمائے آنے پر بی جے پی والوں کو بھی سبق سکھایا جائے گا جیسے وہ اپنے ساتھ برطاو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برطاو کیا جائے گا اور جتنی پولیس پرسازن تھی سب رات میں اٹھا دی یاد رکھے بی جے پی کے لوگ سمائے بدلتا ہے سمائے بدلے گا تو انہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ اسی طرح کی بیوستہ ان کے لیے ہوتی ہے اخلیش یادوں کو کالے جھنڈے دکھائے گے مرداباد کے نعروں سے اخلیش یادوں کا سامنا ہوا اور اب اخلیش یادوں بی جے پی کو اشاروں اشاروں میں دھمکی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں